بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم نور استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے دیا روشنی روشنی نور جو ہے وہ روشنی تو ہے اس میں شک نہیں ایک معنی اس میں روشنی کے بھی پائی جاتے ہیں نور کے دوسرے معنی ہے توانائی انرجی کہ یہ اس آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت کے ذریعے سے یہ چل رہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی طاقت بند ہو جاتی ہے روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تو یہ قائنات اور یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ چیز میں ہے وہ سب کا سب فتم ہو جائے گا لفظیں نور جب ہم کہتے ہیں ہماری اردو کی مجبوری یہ ہے کہ ہم صرف اس کو نور یا روشن کے معنی میں لیتے ہیں عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے نور سورہ نور میں آیا ہے اللہ نور اس کے معنی محاوریں اور سیگے کے اعتبار سے اس کے معنی وسیع سے وسیع تر ہوتے جاتے ہیں اختصار سے معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ایک توانائی سے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے استعداد کے مطابق دی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اپنا فریضہ ادا کرتا ہے اور اس کی زیادہ تفصیل انہوں نے دیکھنی ہوا ہمارے منصور صاحب نے تو میں یہ ارز کروں گا کہ حضر مسیح سلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام اس میں حضور نے ہر ستارے اور ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کیسے اس کی نگرانی کرتا ہے کیسے اس کو اس کے فرائز کی طرف توجہ دلاتا ہے اسی وجہ سے یہ ساری کائنات چل رہی ہوتی ہے اور اس پہ حضور نے بڑی تفصیل سے اس بحث کو لیا ہے تو وہاں سے پڑھ لیں وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مزید معلومات مل جائیں گی ایک اور ٹیلی فون کالر لندن سے ہے مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم رفیقہ صداقت صاحبہ والیکل سلام ورحمت اللہ برکاتہ ہوں میرا سوال ہے کہ سوال فاک میں سورہ یونس آیت نمبر چانز میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا ربکم اللہ اللہ لذی خلق السماوات والارضاں فی ستہ تے آیا من سمستوہ علی الارشے اور اسی طرح سورت خود کی آیت میں ارشاد ہے وَقَانَ عَشُهُ عَلَى الْمَائِ ان دونوں آیات میں خورتالہ کا عرش پر قرار پکڑنا اور پھر اس کا عرش پانی پر ہونا سے کیا مراد ہے جی عزاقوں نے گوزر سبزی درخواست ہے بات یہ ہے کہ یہ دو مختلف محاورے انہوں نے لگیاں سمستوہ علی الارش عربی زبان میں عرش ایک حکومت ایک حکومت ایک سلطنت اور ایک سارے کائنات کے نظام کو چلانے کی چلانا جو ہے وہ عرش سے تعبیر کیا جاتا ہے عرش سے مراد ایسا نہیں جیسے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پرانے زمانوں کے لیے ایک عرش ہوا کرتا تھا جیسے ملکہ ابلیس کے بلکیس کے بارے میں یا ملکہ سباہ یا دوسری باز کے بارے میں آتی ہے یہ روایات وہ عرش ایک حکومت کا ایک نشان ہوتا ہے حالانکہ وہ بادشاہ ہر وقت اس پر وہ بیٹھا بھی نہیں رہتا یہاں مغلیہ بادشاہ تھے ان کے عرش تھے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں یہ ایک رمز اور اشارہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب حکومت ہے یہ صاحب اقتدار ہے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اس کا جو عرش ہے اس کی جو حکومت ہے اس کی جو سلطنت ہے وہ آسمانوں اور زمین ہر چیز کے اوپر ہے اور ارشوہو علی الما یہاں پہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ارشوہو یہاں پر غائب کا سیغہ ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں مختلف قسم کے سیغے جیسے ایا کا نابدو و ایا کا نستائین اب دعا ہم کر رہے ہیں کتاب یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اب کیسا عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ تعالی خود ہی یہ بات کہہ رہا ہے اور اتار رہا ہے کہ اللہ یعنی میں میری عبادت کرو ایسا نہیں ہوتا ہے ایا کا نابدو ہماری طرف سے اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم ایسا کہنا سیکھو کہ ایا کا نابدو و ایا کا نستائین اس کی مثال بلکل ویسی ہی ہے جیسے مثال کا طور پر بچہ جو چھے مہینے یا ایک سال کا بھی توتلی زبان میں بولتا ہے تو ماں اس کو سکھاتی ہے کہہ کہ میں تیری ماں ہوں باپ ہوں میں تیرا اببہ امہ کہنا ماں اور باپ سکھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب رسول کی مسائل صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا انسان اللہ کو بالکل بھول چکا ہوا تھا اللہ تعالی نے ہی انسان کو سکھایا کہ یہ کہہ کہ میں ربی میں تیرا رب ہوں یہ کہہ ایا کا نابدو و ایا کا نستائین یہاں جو غائب کا سکھا ہے قان عرشو یعنی اے انسان یہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا جو عرش اس کی حکومت ہے وہ تمام قائنات پر ہے اب رہا ماں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ اس کی گہرائی کو اللہ تعالی ہی بہتر سمجھتا ہے لیکن ماں پانی جو ہے عربی زبان میں یہ اشارہ ہے زندگی کا جب یہ روحانی دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی اللہ تعالی کی وحی کہ روحانی نظام اللہ تعالی کی وحی سے چلتا ہے اللہ تعالی کی دعا سے چلتا ہے اور وحی کی بہت سی اقسام ہے اس تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالی کی وحی سے چل رہی ہوتی ہے اور اس کی حکومت وحی کے ذریعے سے چلتی ہے اور ویسے بھی آپ اس دنیا کو دیکھ لیں اس کا سارا نظام پانی کے اوپر ہے آپ پانی کسی جگہ بھی پانی زیادہ ہو جائے تب مسئیبت پانی کم ہو جائے تب مسئیبت ابھی دیکھیں نا اللہ تعالی کی یعنی قدرت اس کا قادر ہونا کیسے وہ ثابت کرتا ہے کہ بعض علاقے ہیں خوشک سالی سے مر رہے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے ہندو سالی یہاں اتنی خوشک سالی ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا اور بعض علاقے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں تو اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ پانی ہی ایک ذریعہ زندگی کا ہے پانی اور ہوا جہاں یہ پانی نہیں ہوگا وہاں پر زندگی ختم ہو جائے گی ظاہری دنیا میں پانی سے مراد یہ پانی ہے اور روحانی دنیا میں اس سے مراد اللہ کا قلام ہے وہی ہے جس سے یہ روحانی دنیا چلتی ہے اور عرض سے مراد اللہ تعالی کی حکومت ہے اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں جیسے بادشاہ کی حکومت میں ایک اس کی حکومت چلتی ہے اقتدار چلتا ہے اس کا نظام چلتا ہے عرض سے مراد اللہ تعالی ہی اس کائنات کا مالک ہے خالق ہے وہی اس سارے نظام کو چلا رہا ہے چلتی ہے جیزا کم اللہ سمجزا ایک اور تلیف